جیند میں نو چنیت نگر پالکاؤں اور نگر پریشت کے مکھیاں نے سرکار کو آندولن کی چیتاونی دی ہے سبھی مکھیاں نے کہا کہ سرکار ڈی ڈی پاور بحال کرے نہیں تو آندولن کیا جائے گا ساتھی سبھی پردھانوں نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ہریانہ سرکار کو دھمکی دی ہے ہریانہ کی نگر پالکاؤں اور نگر پریشت کے پردھانوں کی آج جیند میں ہوئی راجستری بیٹھک میں فینستہ لیا گیا ہے آج ہم سبھی نگر پریشت اور نگر پالکاؤں سے پریزیڈنٹ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں سبھی ایک موجورٹی کے ساتھ اپنی نائے کی لڑائی لڑنے کے لئے پہنچین ہیں ہم سب کا موٹیو ہے کہ ہم اپنی بات کو سرکار تک پہنچائیں سرکار نے ہمارے پاس موٹیفکیشن بھیجا ہے ہماری پاور کو کم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ہماری سے ڈی پاور لینے کا فیصلہ لیا ہے ہم سرکار کے سانوچیت فیصلے سے سیمت نہیں ہے تو ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نوٹیفکیشن کو واپس لے ہماری پاور کو کم نہ کریں اور جنتوں نے جو ہمارے اوپر وشواس جگایا ہے اس وشواس کو بنا کر رکھیں ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں لیا گیا تو ہم سانوچیت روپ سے استیفہ لیں گے اور اس اندورم کو تب تک چلائیں گے جب تک ہماری بات پوری نہیں ہو بہت بہت دھنیاوات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب یہاں آئے اور ہماری بات سرکار تک پہنچانے کا جریہ بنے ہو آج ہم لوگ یہاں اکھٹا ہوئے ہیں جو ہماری ساری ڈی ڈی پاور ختم کر دی گئی ہے اس کے بینا ہم کچھ نہیں ہیں ڈائریکٹ چناؤ گوا جنتہ کا بشواس بنا ہماری پارٹی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بشواس سب کا بکاس اور جب ہم اس بھی خردے نہیں اتریں گے تو آگے آنے والے چناؤوں پر اس چیز کا اثر دکھائی دے گا